پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن تلاش کرنا جس کا نتیجہ سب نے قبول کیا ہو جس کے بعد دھاندلی اور چوری کا الزام نہ لگا ہو سمندر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے دسکہ ہو یا نوشیرہ وزیر آباد ہو یا کورم ایجنسی ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا ووٹ پر ڈاکہ ڈال دیا گیا دھاندلی ہو گئی ووٹ کو عزت نہیں ملی ہم تو جیت گئے تھے ہمیں ہرا دیا گیا ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کی تازہ آوازیں کراچی میں ہونے والے زمنی الیکشن سے آ رہی ہیں اب الیکشن کمیشن نے نون لی کی درخواست پر اس حلقے میں دوبارہ گنتی کی درخواست سماب کے لیے منظور کرتے ہوئے زمنی الیکشن کا نتیجہ روک دیا ہے کراچی میں صرف دو دن پہلے پولنگ ہوئی صرف ایک حلقے کا الیکشن چھے بڑی جماعتوں میں مقابلہ نو گھنٹے کی پولنگ تین لاکھ چالیس ہزار ووٹرز میں سے سلو گنتی تک سب کچھ سستی کا شکار رہا الزامات ہی الزامات ہر پارٹی کو نتائج پر تحفظات اور ہر کسی نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا یہ صرف ایک حلقے کا الیکشن تھا سوچیں اگر عام انتخابات میں نتائج دھندلے ہو گئے تو کیا ہوگا اس لیے اب وقت ہے آئیں باقی کام چھوڑ کر انتخابی اصلاحات کر لیں آئیں سب مل کر کھیل کے قوانین تیہ کر لیں آئیں سب مل کر فول پروف انتظام کر لیں آئیں سب مل کر ووٹ گننے کا طریقہ تیہ کر لیں آئیں سب مل کر نتائج مرتب کرنے کا نظام بنا لیں آر ٹی ایس کو فول پروف بنا لیں اگر الیکٹرونک ووٹنگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام لے آئیں آئیں سب مل کر ریزرٹ تسلیم کرنے کی روایتیں ڈال لیں شکست کے بعد دھاندلی دھاندلی کے شور پر پابندی کا راستہ تلاش کر لیں تو آئیں نا سب کام چھوڑ کر انتخابی اصلاحات کر لیں آج پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال موجود ہوں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد سید مصطفیٰ کمال سے بات کریں گے دیکھ کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب اسلام علیکم سر اچھا سر یہ الیکشن کمیشن نے این اے ٹو فورٹی نائن کے نتائج روک دیے ہیں اور چار میں کو اس کی سمات ہے تو ہلکہ ایک اور دعوے دار کئی اور ان میں سے ایک جیت کے دعوے دار آپ بھی ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ این اے ٹو فورٹی نائن میں کیا الیکشن آپ سے چھینہ گیا اور ذرا بتائیں گے کہ یہ آپ سے کیسے چھینہ گیا چونکہ الیکشن کے دن رات کو تقریباً کوئی بارہ ایک بجے آپ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن جب ریزرٹ آیا فائنل تو اس میں آپ چوتے نمبر پر چلے گئے کیسے سر؟ یہاں پر وہ تمام الیکشن کمیشن کے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں جو کہ شاید ایمپوسیبل ہے تصورات میں کیا؟ کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی سو کال جیتی ہوئی پارٹی تھی وہاں پہ پہ پہلے دوہ دار اٹھا رہے پتہ نہیں وہ بھی وہ جیتے تھے یا آ رہے تھے لیکن بیرل ان کی وہ سیڑ تھی اور آخری رات تک ان کے لوگ سہولت کارڈ جو ہے وہ بانٹ رہے تھے لوگوں کے ووٹ کو خریدنے کے لیے ان کے وفاقی وزراء ان کے ایمینیز خیبر پختونخواہ کے اور وفاقی وزراء وہ سب انہوں نے جو ہے وہ آ کر اتحار ٹاؤن میں ڈیرہ لگا رکھا تھا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو کی جو مشینری ہے یہاں پہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ سالوں سے وہاں پر کارپیٹنگ نہیں ہوئی روڈ نہیں بنی ہوئی تھی پانی کے لیے وہ آل آف ای سیڈن وہاں پر کارا پانی پھرنے لگا چلتی ہوئی پی ایم ٹیوں کو اتار کر لے گئے بجلی کی پی ایم ٹی کو تین دن دن کے بعد وہ ایم این اے جو کینڈیڈیٹ تھا ان کا وہ آ کر خود سے کھڑا ہو کر اس کو لگوار رہا ہے ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پی ٹی آئے اور ایم کی ایم دونوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں سیلیکشن میں سر اور دوسری بات یہ بھی آپ نے پی ٹی آئے کی بات کی تو سر یہ آپ کو پتہ ہے دوہزار اٹھارہ میں جیتے تھے یہاں سے اور آج پانچویں نمبر پہ ہیں تو یہ عوام کی نرازگی ہے پی ٹی آئے گورنمنٹ سے یا فیصل وادہ نے پہ غم و غصہ نکالا ہے اس حلقے کے عوام نے کہ کبھی حلقے میں جا کے جھانکا نہیں کبھی وہاں کے حالات پہ مسائل پہ توجہ نہیں دی انہوں نے دیکھئے پی ٹی آئی اور آل جو بلکل ان کی ان کا جو ایروگنس ہے ان کی ناہلی ہے اب وہ ایکسپوز ہو گئے لوگ اب بخیدہ نفرت کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں دو چیزوں نے کمپلیمنٹ کیا ایک تو پارس ہمارا کام ہے مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے اللہ تعالی نے اس این اے ٹو فورٹی نائن میں بہت سارے کام کروایا ہے میں آپ کو ایک سکھ مثال دوں کہ ساٹھ لاکھ گیلن پانی کے لائن لے کر آیا تھا اس کو انہوں نے آج اس پر ٹونٹی فائی ہائیڈنٹ بنا کر وہیں پانی چوری کر کے ان کو بیچ رہے ہیں میں جو یہ وہ سو بستروں کا ہسپتال بنا کر گیا تھا کارڈیک اس کو گیارہ سال ہو گئے اس کو یہ طرف تعلق کھول کر اس کو آپریشنل نہیں کر سکے اسٹیڈیم تھے روڈ ساری چیزیں دوسری بات ایک تو یہ کام دوسری بات ان کی جو ناہلیاں رہی ہیں تین سالوں تک اس سب چیزوں نے ہمیں کامپلیمنٹ کی اور ان کے لوگ ٹوٹ کر ہمارے پاس آئے میں نے ہم نے جو ایکسٹنسیف قسم کی کیمپین چلائی تو اس میں لوگوں کا یہی تھا کہ ہم نے آخری کام آپ کے ہاتھوں سے ہوتاوہ دیکھا تھا اور ہم نے آپ کی باتوں میں ڈیویٹ نہیں کیا ڈیویشن نہیں دیکھی اور ان کی ساری ناہلیاں جو ہے وہ لوگوں کو جب ایک آپشن ملا تو لوگ ہماری طرف آگئے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کیا لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی پی ٹی آئی اپنے میڈٹ کو بچا سکے گی یا ان کا اس سے بھی برا حال ہوگا خاص کر کراچی میں اور ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی انہیں جتوایا گیا تو جو بھی پی ٹی آئی کے دس بارہ ایمین ایس کراچی سے جیتے سر انہیں جنہوں نے پہلے جتوایا اس بار کیوں نہیں جتوایا کیا وجہ بنی پی ٹی آئی کو اب تک یقین ہی نہیں آیا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اچھا وہ یقین آئے بھی کہ واقعی وہ جیتے نہیں ہیں جب آپ ان کو صبح صبح اٹھا کر گھروں سے اٹھا کر وہ رات کو چلے گئے تھے مایوس ہو کر اور گھر والے اٹھا کر بولے چلو بھئی تمہارا ریزرل چلنا ہے ٹی وی پہ تم جیت گئے ہو ان کو آج تک یقین نہیں آیا ہے خاص طور پر کراچی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ جیتے ہوئے اور وہ صحیح یقین نہیں آیا ہے جہاں جہاں دیکھیں اب نہ وہ حالات ہیں نہ وہ نہ وہ محول ہے ان کا رومینس جو ہے وہ ہر چیز کی سپورٹ ایک حد تک ہو سکتی ہے انہوں نے سپورٹ کرنے والوں کو بھی رسوہ کر دیا ہے انہوں نے سپورٹ کرنے والوں کو کہ اگر کوئی دوست جو ہے وہ نہیں سمجھتا بات نہ تو کل کل کو اس کی سپورٹ کرنے والا دوست بھی جو ہے وہ رسوہ ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے اپنی ایروگینس اپنی نائلی کے چکر میں اپنے ساتھ کہ اپنے اپنی سپورٹ کرنے والوں کو بھی انہوں نے رسوہ کر دیا ہے ان کو ہر رسوائی کا باعث بنے یہ نہیں ہوں گے دیکھئے جہاں جہاں الیکشنز ہوتے چلے جا رہے ہیں تین سالوں کے بعد یہ نہیں ہوں گے اور مزے کے بعد ان کا دماغ اتنا خراب ہے کہ یہ نیچے آنے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے کہتا ہے کہ اوقات نہیں ہے نا ان کی تو اس اوقات کے علاوہ ان کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کی ملکیت ہے اور کوئی ان کو جتا دے گا اور ان کا یہ 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 کوئی الگ سے کوئی الگ الگ نسل ہے یہ کہ ان کا حق ہے ساری چیزوں کے اوپر بکیا سب لوگ سارے چور ڈکیت اپنے ساتھ بھرے میں ساری دو نمبریاں کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے بعد اب ان کا ایک ایمینہ تھا نا ایک ایک وزیر وہ ٹوٹر پہ جو ہے وہ آ کر کراچی صاف کرنے آیا تھا کچرہ ٹوٹر پہ وہ یہ وزیر کہتا ہے کہ مصطفہ کمال کا دماغ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک وہ دھمکیاں دینے کا سٹائل ختم نہیں ہوا مصطفہ کمال کو لوگ جانتے ہیں اور دھمکیاں ہمکیاں نہیں دیتا میں اور اگر مصطفہ کمال کو ان سے پوچھو کہ پھر کیوں مصطفہ کمال کو فون کر کے یہ کہتا تھا کہ بھئی آ جاؤ آپ اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے مصطفہ بھائی تو بس کراچی جو ہے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت نہیں پتا تھا اس کو مصطفہ کمال کا یہ جو ہے وہ ابھی بکواس کرتا ہے یہ اور آ کر میرے سامنے بات کرے تو میں اس سے بات کروں یہ وہ فنڈ کھا کر گئے بھاگا وایا یہ یہاں سے کچرے کے نام پر اس نے جو ہے وہ پیسے جمع کی ہے یہاں پہ کروڑوں روپے دبائی میں جا کر یہ پروپٹیاں خریدتا ہے یہ جو ہے وہ یہاں سے کراچی کی میں میں شوکت خانم کے نام پر پیسے جمع ہوتے ہیں دبائی میں یہ پروپٹیاں دیکھتا ہے عمران خان کی یہ ایسی فارغ لوگ ہیں یہ انہوں نے بحشر کر دیا ہے پورے پاکستان کا یہ سنگین اگزامات ہیں انہوں نے پاکستان کی ارے میں بولنا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کر بولنا ہوں نا علی زیدی کے اوپر علی زیدی کوئی آسمان سے اتر آئے علی زیدی جو ہے وہ یہ میں ٹی وی پہ انہوں نے جو انہوں نے پورے پورے آپ دیکھیں ان کے بدحواسی دیکھیں انہوں نے پورے الیکشن کیمپین میں ایک ایجنڈا سیٹ کر لیا ہے کہ کوئی جیتے نہ جیتے مصطفیٰ کمال نہیں جیتنا چاہیے اور انہوں نے الیکشن سے چار دن پہلے پورے بلدیا ٹاؤن میں میرے نام سے بینر لگائی سی علی زیدی نے اس کا نیچے یہاں پر جو بندہ ہے کوئی یہاں پر ایم پی ہے یہ بکواسہ وہ اور سارے اس کی لوگوں نے مل کر کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری کے جلانے کا حساب دو یہ پورے 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 ابھی میں کیا بولوں تمہیں میرے مو سے کچھ نکل جائے گی نہیں یہ ریڈیٹ ہو جائے گا جس پارٹی میں میں اگر فرس کور بیٹھا تھا اس پارٹی میں جس پارٹی کے اوپر الزام ہے اس پارٹی کو تو تمہارے وزیر آدم نے جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اس پارٹی نے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تمہیں ایم کیوں تو تمہارے ساتھ بٹھی ہوئی ہے اور وہ تو اور وہ تو شریف انسان کہلاتے ہیں پتہ نہیں اس کو کہتا ہے کہ نفیس نفیس انسان کہلاتے ہیں اور تمہیں تمہیں جی آئیٹیاں تمہارے گھر پہ کوئی خاکی خاکی لفافے میں ڈال کر کوئی جی آئیٹیاں تمہارے گھر پہ چھوڑ دیتا ہے اصل میں یہ اتنے اٹھائی گی رہے ہیں اتنے بے اوقاتی ہیں کہ کاؤسلر بننے کی ان کی اوقات نہیں تھی یہ کلفٹن کا بریچ کروس نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ یہ شہر میں ہلتا وزین ان کو مارتا تھا نہ یہ ان کے لئے وہ ٹھیک تھا وہ نہ یہ پولنگ ایجنٹ بٹھا سکتے تھے ان کا سینٹل میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے تھے وہ ایم کیوں میں شامل ہو جاتا تھا ہم نے آ کر اس شہر کو آزاد کرایا ہم نے آ کر آج ہماری وجہ سے یہ شہر میں دندناتے پرتے ہیں اور ان کی بکواسیں ختم ہوگا نہیں دے رہی ہیں ان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ اب یہ اوقات پتہ چل گئی ابھی ہم نے صرف پچیس دن کی الیکشن کیمپین چلائی ہے اور یہ پانچے نمبر پہ آ گئے ہیں اب جانتا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے میں چھٹے نمبر پہ تھے یہ دھائی سال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے کے لوگوں پہ کیا ایسا جادو کیا ہے ویسے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے بلدی اور خاص کر کراچی کے عوام کے لئے بڑا کام کیا اور لوگوں نے ووٹ کی صورت میں ہمیں یہ ریٹرن کیا ہے بڑا کام کیا ہے انہوں نے وہاں پہ جہاں پر سال میں صرف چھے گھنٹے کے لئے پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے میں سن رہی تھی آپ کی کیمپین میں آپ نے بار بار بتایا 558 فیصد ایسا علاقہ ہے پارٹ جہاں پر سال میں چھے گھنٹے پانی آتا ہے سال میں ہر دو مہینے کے بعد ایک گھنٹے کا پانی ہے تو بلاوالبٹو صحیح کر رہا ہے بڑا کام اتا رہا ہے انہوں نے بہت ٹھیک تھا کام کیا ہے اور جب ہی تو جب ہی تو اتنا پیسہ آتا ہے ان کے پاس یہیں سے چوری کرتے ہیں اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں الیکشن کے لئے بٹ میں اب آپ کو بتاؤں سر لوگ انہیں سب بھی کیوں گوڑ دیکھتے ہیں پہلے یہ بتا دیں کہ لوگ ہی کو کیوں چنتے ہیں کہ وہ بھی آدھی ہو چکے ہیں کہ آپ کی باتوں میں مبالغہ آ رہا ہی یاد ہے کسی سروے میں ان کا نام بھی نہیں آ رہا تھا پانچ میں چھٹے امبر سے نیچے یہ تو پارس یہ تو کوئی اور ہی کہا نہیں ہے تو پھر ابھی جو ہے وہ ہاں چیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پولنگ ٹوئنٹی ون پرسنٹ پولنگ ہی نہیں ہوئی ہے پہلے دفعہ رمضان میں الیکشنز ہوئے ہیں یہ تجربہ ہوا ہمارا مقابلہ یہاں پر پی ایم ایل این سے تھا اور پی ایس پی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ تھا بکیہ یہ لوگ تو اس کی کسی گنتی میں نہیں تھے لیکن سر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس حلقے سے آپ کو کتنا ووٹ ملے گا جب آپ نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو کیا اسیسمنٹ تھی آپ کی پارس ہمارے جو دوہزار اٹھارہ میں یہاں ووٹ تھے سولہ سو ہماری پارٹی میں کچھ لوگ تھے بلکہ زیادہ اکثیریت تھی جن کا خیال تھا کہ بھی مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور وہ میری لئے کہہ رہے تھے یہ کہ بھئی اگر چیئرمن ہمارا جو ہے وہ اس کے ساتھ رسک لیا ہے لیکن میں اس ڈر سے کہ بھئی میں کہیں ہار نہ جاؤں اور میں یہ والا کام تو میں نے کہا میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے اور اگر ہم نے سولہ سو سے ایک ووٹ بھی زیادہ لیا نا تو میں اس کو سولہ سو ایک ووٹ کو میں بیچ لوں گا ہمارے آخری ووٹ سولہ سو ہم گئیں گے ہم نے جو گئن کیا ہم نو ہزار دو سستائیس ووٹ لی ہیں اور جہاں پر جیتنے والا پندرہ ہزار ووٹ شو کر رہے ہیں ان کے اس میں ہار آگر ہم ہارے ہیں تو ہمارے نو ہزار تقریب تین سو کے قریب پارس ووٹ ہیں اور ہمارے ووٹ بڑے ہیں ہم سولہ سو سے نو ہزار پہ سوہ نو ہزار پہ آگئے ہیں اور ایم کیم نے لوس کیا ہے پی ٹی آئی نے لوس کیا ہے بات بتائیے پاک سے زمین پارٹی کو ایم کیم کیا وجہ صرف دھاندلی ہی ہے کیونکہ دیکھیں دو ہزار سولہ میں آپ نے پارٹی بنائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی آپ نے لڑا گلگت بلتستان میں اپنا امید وار اتارا ابھی آپ نے زمینی الیکشن لڑا تو ان نتائج سے جو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی مصطفیٰ کمال صاحب کہیں آپ دکھی تو نہیں ہو رہے سر حمد تو نہیں ہارے ایسی جدو جہد کے ساتھ لڑیں گے آگے میری سپلٹس میری میرے مورائز تو جو میرے اور میرے ساتھیوں کے بہت زیادہ بڑھے ہیں ٹھیک ہے پارس بی بی ہمارا جن سے مقابلہ ہے نا وہ ہزاروں عرب روپے کماغرہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے میرے پاس کوئی ایٹی ایم مشین نہیں ہے ہم جن نامصائب حالات میں ہم یہ ہم نے یہ اپنی شما جلار کی ہے وہ تو کسی کے حالات نہیں ہے اس کا اگر صرف فائب پرسنٹ مجھے سپورٹ ہو جائے تو میں آپ کو کیا سے کیا کر کے دکھا ہوں ہم جہاں تک آگے دیکھئے جو لوگ جو لوگ جو لوگ اس پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں ان کو ان کے پاس کمایا وہ بہت کچھ ہے پیسہ پیسہ ہے ان کے پاس لوگ ہیں انہوں نے لوٹا وہ بہت کچھ ہے سر یہاں پہ ایک باپ پارٹی بھی ہے اگر اس سے اتحاد کر لیں تو شاید سپورٹ مل جائے نہیں باپ پارٹی باپ پارٹی والے اگر ہم ہوتے تو places ہم نہیں ہارتے ہم پھر دوہ دار اٹھارہ کلٹ نہیں ہارتے پھر ہم یہ والا milhões نہیں ہارتے ہم نے اپنی نے ایک�� there ہم نے اپنی ایک سٹرگل کی ہے ہم اپنے نیرتیف میں کھڑے رہے ہیں پارض ہم نے کوئی یوٹر نہیں لیا ہے اور آج جیسے کہ میں پہلے کہتا چلا رہا تھا یہ حلقہ بھی اور پورے کراچی میں ہم نے ایک نون ایتنک بنیاد پر ہم نے ساری سیاست کی ہے اسی لیے دوسری پارٹیاں شرنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں آج ہمارے پاس ساری زبانیں بولنے والے جمعہ ہو رہے آپ دیکھیں آپ سندھ حکومت کے ناکد ہیں آپ نواز شریف کے بیانات پر تنقید کرتے ہیں آپ تو پاکستان تحریک انصاف پر کھل کے بڑی شدید تنقید کرتے ہیں سر آپ کے خیال میں کوئی کام کر بھی رہے ہیں آپ پر کسی سے پی ایس پی کا اتحاد ہو سکتا ہے آگے ویسے دیکھیں پی ایس پی کا اتحاد بلکل ہو سکتا ہے پی ایس پی جوہو تمام یہ پی ٹی آئی وغیرہ سے اور یہ تو فیزل آؤٹ ہو جائیں گے سارے یہ اور جو پاکستان میں دیکھیں پی ایم ایل این نے اپنی ایک بات بنائی ہے پی ایم ایل این نے اتنی تار تور سارے مازنا مسائب حالات کے باوجود بھی پنجاب میں آج ان کی جوہو بیسز ہیں میں پی ایم ایل این کو بلکل پارٹی سمجھتا ہوں اور ان کے نیرٹیف سے مہگری نہیں کرتا جو بات کرتے ہیں لیکن آج عوامی عوام کے اندر ان کی جڑے ہیں سر لیکن ان کے بیانیے پہ تو آپ نے تنقید کی جب انہوں نے اداروں کے حلاف بات کی تو آپ نے اس پہ تنقید کی پرس میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے نیرٹیف سے ان کے بیانیے سے مہگری نہیں کرتا میں دیکھئے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مریم صاحبہ یہاں کھڑے ہو کر آ کر جوہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ سٹیج سجا رہی ہیں اور ان کو یہ خیال نہیں آرہا کہ یہی بلاول بھٹو کی پارٹی ہے جو کہ تیرہ سالوں سے جوہے وہ سندھ کو اور کراچی کو لوٹ رہی تو یہ تو میں نے بالکل کی یہ بات آج بھی کرتا ہوں یہ والی بات پھر وہ جو بیانیاں دے رہے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں نکالا میں نے بھئی اس پہ بھی یہ والی بات کی کہ بھئی آپ کے چھپن ہزار کونسلونوں کو نکال دیا کہ آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر بات نہیں کی آپ اپنے اختیارات نیچے دینا نہیں چاہتے لیکن اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کی جو عوامی عوامی گرپ ہے وہ ایروڈ نہیں ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ ایروڈ نہیں ہوئی ہے اور اس تمام بیانیے کے باوجود جوہے ان کا ایک عوامی منڈیٹ جوہے اس کو ابھی انہوں نے الیکشنز میں پروف کیا ہے تو میں اس کو پارٹی سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے وفاقی کابینہ کے اندر کافی تعداد میں کراچی کے وزراء ہیں آسد عمر ہیں علی زیدی ہیں جس کی سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابین الحق ہیں بیلسٹر فروغ نصیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا یہ ناکام ہوئے ہیں کچھ کرنے کے حوالے سے کراچی میں اور کوئی دلچسپی نہیں لی انہوں نے سرے سے اس معاملے میں اگر یہ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا چلے ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کراچی کے سینسز کو اس کیبنیٹ نے اپروف کر دیا ہے جو ایک متنازہ سینسز ہے مردم شماری اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا دیا سرکار کی یہی ایم کیو امر پی ٹی آئی کے وزرانے مل کر اس سے بڑی زیادتی انہوں نے میری نسل کشی کی ہے کراچی والوں کی اس سے بڑی کچھ زیادتی ہو نہیں سکتی تو یہ کیا کام کریں گے ارے کچھ نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے چھوڑا گھو پاہ کراچی والوں کے پیٹ میں اب یہ اگلی جو سینسز اب یہ اگلی سینسز جلدی کرا دیں گے اب تمہیں کس نے دیکھا ہے تمہیں پتا کیا ہے اگلی سینسز جلدی کرا دیں گے اور اگلی سینسز آپ جلدی کرا ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کو بیس بنا کر سینسز ہوگا نا اگلا سینسز بھی اس کو بھی ان سینسز اگر یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس مردم شماری کے تحت جو یہ زمینی الیکشنز ہو رہے ہیں یا آئندہ جنرل الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی پھرما یہی کہنا ہے نا یہ جو آج ہیلم آف افیر میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کی اور ایم کی ام کی حکمت ہے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اس ملک کا کسی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ان کو پتہ ہی نہیں ہے چلانے دے دیا گیا یہ کانسلر بننے کے قابل نہیں تھے ان کو جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ آلہ آلہ عوضوں پر اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو وہ ہشر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وزیراعظم نے کراچی کے لیے پچھلے سال اور ابھی چار سو چھالیس عرب روپے کا دیا ہے دو ہفتے پہلے مستوہ اکمال صاحب یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کراچی پہ لگتا تو کراچی تو لندن پیریس یا نیویورک بن رہا ہوتا ہے کاغزوں میں آپ کو گیارہ سو عرب ڈالر کا میں آپ کو پیکش دے دوں لے لیجئے مجھ سے بھائی بولنے میں کیا جاتا ہے بولنے میں کوئی فیس آتی ہے کوئی بل آتا ہے کوئی اس میں بھائی وزیراعظم آتا ہے ایک پرچہ پڑھ کے چلا جاتا ہے یہاں سے تو اس کو اس کو کیا کیا رکل کو اس نے اور انہوں نے پہلے یوٹن کی جو ہے اپنی ڈیفینیشن دے رکھی ہے کہ بھائی یوٹن لینے والا نہیں لینے والا جو ہے وہ لیڈر ہی نہیں ہے بھائی وہ گیارہ سو عرب روپے میں گیارہ روپے بھی آئے ہیں ذرا پوچھے نہ پلٹ کر آپ ان سے سیر لیکن لگتا نہیں کراچی کی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ وہ بلیم گیم میں پڑھتے ہیں دیکھیں وفاقی حکومت کہتی ہے سندھ حکومت کام نہیں کرتی سندھ حکومت کہتے ہیں وفاق پیسے نہیں دیتے وفاق کہتے ہیں پیسے دیے تو سارے تم کھا جاؤ گے یہ کیا بے وکوف بنا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو مل کے سارے پھر نہیں کراچی کے شہری بے وکوف تو نہیں ہے کراچی کے شہری جو ہے وہ جب اپنا جب اپنا داؤ پیج استعمال کریں گے نا جب سب سب سمجھ رہے ہیں کراچی کے شہری اور کراچی کے شہری جب ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ اور ہو جائیں گے کھڑے یہ ہو گئے نا کھڑے یہاں پر دوہزار یہ این ایٹو فورٹی نائن میں تو یہ کراچی کے شہریں ہی ہیں نا سارے تو جیت جاتی ہے نا پی ٹی آئی اور ایم کی ہم سارے اتیاد کر کے آپس میں پیپس پارٹی کی تو اسی طرح سے ہے کہ کوئی ٹانگ ہی نہیں ہے آپ پولیوں زیادہ ٹانگوں میں ٹیکے لگاؤ گے نہیں چل پائے گی پیپس پارٹی کو تو بس سیٹ چلی گئی ہے اور یہ رہے گے نہیں یہ تھوڑے جنہوں کہانی مونتا ہی میں پھر جو جائے گا سارا کیا کراچی ایک بار پھر ڈوب سکتا ہے اس میں یا پھر اب کچھ سے نکومت نے تیاری کر لیے نہیں کوئی تیاری نہیں کر لیے دوبارہ زیادہ سی بارش ہوگی دوبارہ دوبارہ ڈوبے گا پھر اسی طرح سے چار چھے دنوں کے لیے جوہے وہ بس ٹی وی پر چیزیں چل لیں ہوں گی این ڈی ایم اے کو وزیر آدم بھیج دے گا یہاں پہ اور جوہے وہ آ کر بیٹھ جائیں گے پھر کوئی ایک پرچہ پڑھ کے سنا دیں گے اب دوہزار پھر اس کے بعد دوبارہ مرنے کا انتظار کریں گے میں تو پہلے دن کیا چکا ہوں یہ والی بات ہمیشہ کیا چکا ہوں ایک سانے کے بعد اگلے سانے کے انتظار ہوگا پھر سارا اسی طرح چلتا رہے گا آپ نے الزام لگایا کہ امران خان کی حکومت پیپس پارٹی چلا رہی ہے اور آج پیپس پارٹی چاہے تو امران خان کی حکومت گر سکتی ہے تو کیا یہ ساری نورہ کشتی ہے اور پیپس پارٹی کا اس کو کیا فائدہ ہوگا پیپس پارٹی کا یہ فائدہ ہے کہ پیپس پارٹی آج جو ہے وہ صرف سارے لوگ ان کے باہر ہیں پیپس پارٹی کے سندھ حکومت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے یہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے آپ دیکھیں نا میری بات صحیح ثابت نہیں ہو گئی یہ پی ڈی ایم کی مومنٹ ساری جو ہے زرداری صاحب نے اکیلے سنگل ہینڈلی جو ہے وہ ساری اپوزیشن جو ہے وہ ختم کر دی ساری چیزیں اور اس کے انامات اور ان کی کرامات انامات سب جیئے ان کو نوادہ جا رہا ہے زیادہ سے باتیں تو یہ میری کہیوی بات غلط تھوڑی ہے تو اسی اپوزیشن میں ہونے کے بعد وجود آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے سر ورنہ پی ڈی ایم میں ہوتے آف کورس یا میں پیپس پارٹی جس اپوزیشن میں ہو جنہوں نے سنگل میں تباہی بربادی آٹھ ہزار تین سو بیالیس عرب روپے خرچ کی ہیں تیرہ سالوں میں آٹھ ہزار عرب آج شہر میں پانی نہیں ہے آج شہر کا سیوری نظام نہیں ہے آج شہر کا شریکنڈی بنا ہوا ہے ایک نیا خطرہ نیا بوند پانی کا نہیں ایک نئی بس نہیں ہے ایک جوب نہیں ہے دھائی لاکھ لوگوں کو روزگار دیا شہر کے ایک آدمی کو جوب نہیں ہے تباہی بربادی پھیر دی اور وہ اپوزیشن کا ڈراما کر رہے ہیں اور تو میں مصطفیٰ کمال جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا نہیں بھائی انہی سے انقلاب اگر آنا چاہیے کہہ رہے انقلاب آئے گا بلاب اللہ پوٹر بھائی انقلاب تو آپ کے خلاف آنا چاہیے اور آئے گا انقلاب آپ کے خلاف ہم کر رہے ہیں کوشش انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جی آئے گا انشاءاللہ ہو جائیں گے کامیاب انشاءاللہ ہم نے ایک مہینے کی کیمپین میں ساری بڑی پارٹیوں کی نیدے حرام کر دی ہیں ایک مہینے کے ہمیں ہمیں جو ساتھویں آٹھویں نمبر کی پارٹی ہمیں جو ہے وہ گردان رہے تھے آج ان کے جو ہیں دانتوں سے پسین نکل گئے ابھی ہم نے جو ہے وہ ہم نے پلان کر لیا ہے کہ ہم ابھی الیکشن کیمپین دوہزار تیس ہم ابھی سے شروع کر رہے ہیں ہم ایک مہینے کی کیمپین میں ہم نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے تو ہم ایک سال کی کیمپین میں ان کا کیا کریں گے سر پھر یہ صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب مدت پوری کر لیں گے اور اگلا الیکشن جس کی آپ نے تیاری شروع کر دی ہے وہ غیر متنازع ہو سکے گا دیکھئے پارس بی بی آپ ملک کے حالات دیکھ لیں اور ان کا پھر جو ہے فیوچر ڈیسائیڈ کر لیں ملک میں کون سی چیز ٹھیک چل رہی ہے مجھے بتائیں ملک میں کس چیز میں جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں بہتری ہے ایرو جن کے علاوہ کس چیز میں بہتری ہے تو بھئی یہی تو لوگ ہیں نا جو ہیلم آف افیر میں سن سے لے کر وفاق تک کس چیز میں بہتری ہے یہ تو لوٹ رہے ہیں یہ تو گت کی طرح جو ہے وہ لوگوں کو کھا رہے ہیں تو بھئی یہ ملک کسی کے پرسنل کسی کی جاگیر نہیں ہے نا موٹ پہ چل رہا ہے نا سارا یہ موٹ پہ چل رہا ہے ملک موٹ پہ چل رہا ہے موٹ پہ نہیں چل سکتا آپ کسی اور کا رومینس ہوگا ہمارا رومینس نہیں ہے کسی اور کی مجبوری ہوگی ہماری مجبوری نہیں ہے پھر لوگ نکلیں گے جی ہی وقتی رومینس ہوتے ہیں بھئی آپ آپ گندہ پانی پی کر لوگوں کو ماریں آپ جے وہ لوگوں کو بغیر پانی کے ماریں آپ لوگوں کو بغیر کھانے کے ماریں بھئی لوگ آپ کی گولی سے مر جائیں گے نکلیں گے لوگ باہر سر آخری بات سن گورنمنٹ کہتی ہے کہ کرونا کے حوالے سے ہم نے بڑا اچھا ڈیل کیا ہے ہماری کامیاب سٹریٹیجی رہی دیکھیں جو کی پی کے میں اور سن میں حالات ہیں جو کی پی کے اور پنجاب میں حالات ہیں سن میں اس سے بہتر ہیں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لگانا پڑے گا وہاں بھی کونسی سٹریٹیجی ہے کونسا احتیاط ہے کونسا گورنمنٹ کریٹ ہے یہ بھائی خدا کو مانو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کرونا اس طرح سے یہاں بھیج نہیں رہا لکھ پتا جائے گا تمہیں تمہاری ساری سٹریٹیجی تمہاری جو یہ وہ ایسی میں ابھی کیا بتاؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب بھیج نہیں رہا کرونا اس طرح سے جس طرح سے دوسری جگہوں پہ بھیجا ہوا ہے توباری کائی کی سٹریٹیجی آئیں میرے ساتھ چلیں وہاں پہ آپ آپ کو آپ اگر ماسک پہن کر جائیں گی تو آپ کو ماسک پہنے ہوئے شرم آئے گی وہاں پہ کہ ہزاروں لوگ آپ کو نظر آرہے ہیں ایک آدمی بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے تو آپ کیسے لگیں گے آپ اگر اگر سے کوئی ایلین ہیں وہاں پر ماسک پہنے ہوئے تو بھائی کوئی سٹریٹیجی سٹریٹیجی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پولس کی کیا کر رہی ہے کوئی نہیں پولس کی وہ پیدا پانی پڑ گئی ہے ساری مارکیٹے والے پیسے جمع کر کے پولس کو تھانے میں بتا پہنچا رہے ہیں کہ ہماری دکان اتنے بیسے اتنے بیسے اتنے بیسے کھلنے دو یہ ہو گیا ہے بس یہ اچھا ڈیل کر رہے ہیں یہ اچھا ڈیل کر رہے ہیں ان کی عیدیں اچھی ہو رہی ہیں پولس والوں کی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں دیکھ رہیے گا نیوز پیٹ ملک اس وقت الزامات کی لپیٹ میں ہے تنازات کی زد میں ہے کراچی کے زمنی الیکشن کے بعد نون لیگ دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے تو سابق ڈی جی ایف آئے بشیر میمن وزیر آزم پر اعتصاب کو زبردستی انتقام میں بدلنے کے الزامات لگا رہے ہیں اب دوسری طرف پی ٹی آئے کے اپنے لوگی وزیر آزم کے قریبی ساتیوں پر جانگی ترین کو سبق سکانے کے بھی الزامات لگا رہے ہیں ان تمام الزامات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی شبلی فراز صاحب اسلام علیکم شبلی فراز صاحب کیسے ہیں آپ سر پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو نئی وزارت کی اور خوش ہے مطمئن ہے اس وزارت میں آئے بلکل جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ میں بہت کام کر سکتا ہوں کام شروع بھی کر دیئے چہرے سے خوشی کا پتہ لگ رہا ہے وزارت میں آنے کے بعد سالیکن یہ وزارت میں آنے کے بعد آپ نے یہ کیسے پیان دیئے فواش اوری نے اتنی محنت کی اتنے عرصے تک وہ چاند تلاش کرتے رہے آپ نے آتے ہی کہا کہ اس وزارت کا کام نہیں ہے چاند دیکھنا تو کیا چاند اچھا نہیں لگتا یا ڈھونڈنے سے گھبراتے ہیں آپ چاند نہیں چاند کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے چاند خود اپنا تعرف خود بہت اچھی طرح سے کرا سکتا ہے لیکن نہیں یہ تو انیشل وہ ہوتی ہیں جس میں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو اتنا زیادہ اس میں دیکھنا چاہیے یہ میری ابزورویشن ایلاغ کمیٹی پہ چھوڑ دیا ہے آپ نے یہ معاملہ کہ وہ ہی دیکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فواد چودری صاحب نے کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ ہمارے کالیگ ہیں اور انہوں نے اگر یہ اس کو ایک اس حد تک کیا کہ جی اس کو ہم سائنٹیفک ہیلپ لے لیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو متنازع بنائیں وہ بہت اچھی ایک اچھا کام تھا لیکن اس کو بنا لینا ہمیں اس کو انفرمیشن لے کے ہمارا کام ہے ہم ریلیجیس میسٹری کو دیں اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کا اناؤنس کریں ایک اور سر وینٹیلیٹر بنانے کا بھی بڑا وہ کریڈٹ لے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ عالمی میار کے نہیں ہیں اس کے بعد پھر آپ کے بیان کی تردید بھی آئی تو صحیح بات صحیح بیان کون ہے دیکھیں یہ اس کا انسانی جانوں سے اس کا تعلق ہے اگر وینٹیلیٹر ہے وہ ایک بہت ہی ایک صوفیسٹیکیٹڈ اور ایک بہت ہی اہم ایک انسٹرکالہ ہے یہ عالمی میار کا ہے جو بنایا ہے جی عالمی میار کا ہے اب جو یہ جو جس کو ڈرپ نے جی جی دیا ہے وہ کیا ہے اپروف کیا ہے وہ بالکل جو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کا بنایا ہوا ہے وہ ان سارے تقاضیوں کو مقصد کیا ہے کمیشن کب تک اس کا دیکھیں اس کا کمیشنل میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہو تو ایک مہینے بکوز پہلا جو پروٹو ٹائپ ہوتا ہے وہ جس پہ جو ساری سپیکسفیکشن کو جب پورا کرتا ہے پھر تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتے تو وہ تو زیادہ ٹائم نہیں لیتا سر اس وزارت میں آپ اور محنت کریں اس کو چار چاند لگائیں اللہ کریں اب زیادہ آگے چلیں فلال ایک چاند پہ گزارہ کریں اب اگر این اے ٹو فورٹی نائن کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ الیکشن کمیشن اے ٹو فورٹی نائن کا الیکشن ریزرٹ روپ دیا ہے تو جو ریزرٹ آیا ہے پی ٹی آئے کا کیا آپ لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہے چونکہ وزیراعظم تو اپنی کارکردگی پر فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ نتیجہ اسی کارکردگی کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ جب الیکشن سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ الیکشن متنازع ہے آپ کو بھی معلوم ہے سارا پاکستان بات کر رہا ہے جو جیت گئے ہیں وہ بھی ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے کوئی ہارنے والا ہر الیکشن میں ہوتا ہے بلکل جی بلکل اب اس کا کیا اس کا جو اس کا توڑ کیا ہے جو کہ وزیراعظم صاحب نے مختلف وکیشنز پر اور خاص طور پر پچھلے دونوں میں انہوں نے اس بات پر اسرار کیا ہے کہ ہمیں جب تک ہم الیکٹرونک ووٹنگ پہ نہیں جائیں گے جب تک ہم ٹیکنالوجی کے استعمال نہیں کریں گے تیر لیتے نا انہیں ٹو فورٹی نائن کے اندر آپ اس کو الیکٹرونک ووٹنگ نہیں ابھی جو ہے تو اس مرحلے میں نہیں پہنچی ہے نا الیکٹرونک ووٹنگ مشین دیکھیں یہ تو پروپر ایک قانون کے تحت ایک پروسس اس ساری ان دنوں میں جو ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے جب سے میں وزارت میں آیا ہوں اس میں جو ہے مشین کو ہم فلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ان سے ہم نے رابطے میں ہیں جو بھی انہوں نے خواہشات ظاہر کی ہیں کتنا ٹائم دلیگا سر اس ہم نے ہم نے تو اب 30 days کا ٹائم دیے ہوا ہے کہ اس چیز کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے جو مشینز ہیں تانوم سازی بھی کرنی پڑے گی یہ پیرلل ہی ہم کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم پیرلل نہیں کریں گے ہم اپوزیشن کو بھی اس پہ بلائیں گے ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے آپ سے نہیں دیکھیں نا اب یہ یہ بات آتی ہے کہ اگر تو آپ کمپلین کرتے ہیں کہ جس کا داؤ جہاں پہ چل گیا اجس الیکشن میں وہ تو ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا دیکھیں ریسپونسیبیلٹی تو جو پرویشل حکومت تھی یہاں پہ فرق ظاہر ہوتا ہے اس پہ ہم بھی بحث کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی درست جیتی ہے غلط آپ پانچوے نمبر پہ آئے جو دو ہزار اٹھارہ میں پہلے نمبر پہ تھے دیکھیں ایمیٹیریل دیکھیں پیپلز پارٹی بھی چھٹے نمبر پر تھی پچھلے الیکشنز دو ہزار اٹھارہ میں اور آپ جیتے ہیں وہاں پہ تو یہ ہوتا رہتا ہے اس میں یہ اچھا ہے پروسس پہلے سے پانچوے پہ ایک دم سیکنڈ پہ بھی آتے تو ہم کہتے ہیں کانٹے کا مقابلہ دیکھیں لیکن چھٹے سے پہلے بھی بھی تو چلے گئے تو یہ کوئی اس ایشو کو نہیں ہے اصل ایشو کیا ہے کہ الیکشن کنٹروورشل تھا کنٹروورشل ہے اب مختلف لوگ جائیں گے ٹائم ویسٹ ہوگا اس سے ہوتا کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کریڈیبلیٹی ہے الیکشنز کی جو جمہوریت کا جو پہلا اہم ترین سٹیپ ہے وہ اگر متنازہ ہو جائے تو آپ ایک 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 وہ جو لیجٹمسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کھو دیتے ہیں اینے ٹو فورٹی نائن کے الیکشن میں نونلی کہہ رہی ہے یہ ڈسکا ٹو تھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈسکا جیسی یہاں پہ دھانلی ہوئی ہے یا پیٹرن مختلف تھا کچھ دیکھیں جی میں تو نہیں کہوں گا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سوالات اٹھے ہیں تو ہر الیکشن پہ اٹھتے ہیں یہ ایک اور الیکشن تھا چونکہ اس میں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی پہ ذرا سوالات زیادہ اٹھتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کی سٹنگ گورنمنٹ تھی اور سمیلرلی جس طرح کے ڈسکا میں ہے تو ہم پہ سوالات اٹھے لیکن اس میں نو عظم نی الیکشنز ہوئے ہیں آپ آرٹ اس میں ہار چکے ہیں ابھی پانچ تاریخوں خوشاب میں اور اور کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے وہاں بھی نون لیگ جیت جائے کوئی لمحے فکریہ نہیں ہیں آپ کے لئے دیکھیں اس میں کئی وجوہ دیکھیں اس میں ہمارے سوچنے کا بھی مقام ہے ہم بلکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن ہارے ہیں یہ جو تھے ہار رہے ہیں مسلسل نہیں مطلب ہے کہ جو ہمارے ہم نے کافی امپورومنٹ بھی کیا ہے لیکن ڈسکا میں ہم دیکھیں نائٹی ٹو تھاؤزنڈ بورڈ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے اگر ایسی بات ہوتی کہ جی قوام نے ہمیں ریجیک کی ہے تو وہ اتنا فرق نہ ہوتا جتنا کہ وزیراعظم کہتے ہیں پارٹی ٹکٹس باٹھنے میں ان سے غلطی ہو جاتی اور وہ سوچتے ہیں بہت ازبارے پر تو کیا بغیر مشاورت کے وہ باٹھ دیتے ہیں پارٹی ٹکٹس یا بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں جو غلط ثابت ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک اس کی ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے پرائم میسٹر کی کہ وہ اتنے آنسٹ ہیں اپنے اپنی اپینینز میں کہ اگر غلطی اپنی ہوتی بھی ہے تو وہ مان لیتے ہیں یہ تو ان کی بڑا بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں نا الٹی میٹ فیصلہ وہ جس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے وہ یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ دن میں سو فیصلے کرتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو فیصلے غلط ہو انسان ہے نا یہ تو ہم سب کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کینڈیٹ اتارا اپنے میدان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی اسی طرح ہی اور یہ بھی غلط فیصلہ تھا well you can say because اس میں یہ ہی ہوا کہ جس طرح ہمارا اب نوشیرہ کا تھا اس میں جو ہمارا کینڈیٹ تھا وہ کسی فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے کافی حد تک وہ افیکٹ ہوا اور آگے چلتے ہیں سر سابق ڈی جی ایف آئی ہیں بشیر میمن انہوں نے آپ کی حکومت پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور بجائے اس کے کہ آپ ان کا جواب دیتے تحقیقات کرتے آپ کو جیڈیشل کمیشل بناتے حکومت نے اُل ٹاؤن پر الزامات لگانے شروع کر دی ہیں آپ کو لگتا ہے اسے حکومت کی پوزیشن کلیر ہو جائے گی یا جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اگر ان کی باتوں میں سچائی تھی تو انہوں نے جب وہ ہوا تو اس وقت بات کر دیتے سر چھے مہینے پہلے بھی یہ ساری باتیں کی ہیں زبا صرف جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے نئی بات کی ہے انہوں نے نہیں نہیں دیکھیں یہ بلکل یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ وقت تھا اس کی ایک کنسرن ایک طریقہ کار تھا اس میں اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں نا فائز عیسیٰ کا کیس کوئی کل تو نہیں ہوا نا وہ بھی تو اس کو بھی ایک سال یا اس وقت میں ہوتا تھا اس وقت جو ہے تو کیوں نہیں آلے کار کس کے بنے آپ نے کہا آلے کار بنے مالے کار سیاسی پارٹیوں کے دیکھیں نا یہ کون سی پارٹی کا آپ اشارہ تو کر رہے ہیں خود بتائیں کون سی پارٹی نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی دیکھیں نا جو پولٹیکل ان کی جو اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ سن میں ہیں وہ اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں وہ اب آپ بتا رہے ہیں پیپس پارٹی سے تو کافی اختلافات ان کے رہے ہیں اگر آپ پیپس پارٹی کی بات کر رہے ہیں سن میں تو وہ ظاہر ہے کہ مفتے اسمائل بھی تو سن میں ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہوں کسی ایک خاص پولٹیکل پارٹی کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کون سے پارٹی ہو سکتی ہے وہ نہیں نون لیگ ہو سکتی ہے بیکاوز دیکھیں آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی جو ٹائمینگ آپ کو سوٹ کر رہی ہے اس وقت آپ آ کے سیلیکٹیولی ایک بات کر دیتے ہیں اب آپ ایسے الزامات آپ نے لگائے ہیں جس کا کہ کوئی سر اگر یہ آلے کار بن رہے ہیں آپ ان کی تحقیقات کروائیں دیکھیں آپ پرابلم کیا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا اپنی منسٹری سے لیٹری جس میں کہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی دو مارچ دو مارچ کی بات ہے دو مارچ کی وہ میں آپ کو اپنے موبائل پر بھی دکھا سکتا ہوں کو میں بھیج بھی سکتا ہوں کہ ان کو دو مارچ کو نوٹس ملا تھا کہ وہ کسی اور نام سے میں ابھی یہ وہ نہیں ہے سنا یہی تھا کوپی رائٹس کی ایشو پہ کیا تھا اب جو ہے وہ اس کو ٹائے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا یہ تو پہلے ہی بھیجا تھا پہلے ہی ان کو نوٹس بھیجا تھا آپ کی بھی تو ٹائمنگ ہے نا سر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دو سال تک خاموش ہے دو مارچ دو مارچ اور آج کی آئی ایک میں ہے آپ پیچھے چلے جائیں دو دن تین دن چار دن پہلے جائیں تین دن پہلی کی بات آئیے تو ایک مہینے سے کا عرصہ لگا ہے اس میں لیکن یہ دیکھیں نا اب یہ کیا ہوتا ہے جو بولے گا اس کے خلاف کاروائی نہیں نہیں میں تو آپ کو بتا دوں اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اب میں آپ کو ایک بتا دوں اگر جہاں تک کہ یہ جو کوپی رائٹس کا جہاں تک کہ ملاوٹ کا ابھی نہیں دو سال ہو گئے ہمیں کیوں پہلے 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 ہرے کو اگر دو نمبریاں کر رہے تھے اپنے کاروبار میں تو آپ ان کو لے کے آتے سامنے اس اسیشو سے پہلے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ یہ ہوئے ان کے بیانات سے میں بتا رہا ہوں دو مارچ کو ہم نے ان کو نوٹس بھیجا تھا ہم نے کیا پی ایس کیو سی اس وقت میں منسٹر بھی نہیں تھا لیکن جو بھی ادارہ ہے اب اس وجہ سے کہ جی آپ چکے رہے ہیں ایکس ڈی جی ایف آئے یا ایکس پرائن منسٹر یا ایکس منسٹر یا کیا تو یہ آپ کو شہباز گلنے کر ایک نمیجوری پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو بشیر میمن کی کریڈی بلیٹی اس کے پر سوالات اٹھائے اور بہت سارے کہ ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں کوئی ڈاکیمنٹری ثبوت ہیں ان کے بیٹے کے حوالے سے کافی باتیں کی پھر وہی سوال آپ کہتے ہیں بشیر میمن صاحب دو سال تا خاموش رہے گورنمنٹ کو جب سب کچھ پتا تھا دو سال تک کیوں خاموش رہے پہلے کیوں نہیں آپ لوگوں نے بات کی اس سے تاثر جائے گا نا سر ان کے الزامات کو تقویت ملے گی کہ آپ انتقام ہی لے رہے ہیں نہیں جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پروف ہوں اور بڑی وہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جو بھی شخص کسی سے مدار پوزیشن پہ ہوتا ہے تو جب وہ جاتا ہے تو اس کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ وہ اس کے بارے میں اب ہوتا کیا یہی ہے کہ آپ ایک طرف کاروبار کر رہے ہیں آپ ایک طرف سحصت کر رہے ہیں ہمارا تو علمیہ یہی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہے وہ کاروبار کر رہا تھا ایک وزیر ہے وہ سارے کاروبار کر رہے تھے بلکہ نوکیاں بھی کر رہے تھے دوسرے ملکوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی سیچویشن ہوگی تو کانٹیک کارف انٹرس نہیں ہوگا میں اس کو الٹا کرتا ہوں کہ اگر بشیر محمد جو کہ پولیس آفیسر تھے جب ان کا کاروبار چل رہا تھا تو دونٹ یو تنگ کہ ان کو اپنی کاروبار کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی ایک کام کریں سر جوڈیشن کمیشن بنا لیں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں سب کی تحقیقات ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن دیکھیں ہم تو جب بناتے ہیں نا کیوں نہیں بنا رہے ہیں اتنے بنایاں ایک اور بنا دیں نہیں بنا دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس میں کتنے سیریس سٹیپس لیوں جس میں کہ شگر کمیشن جس میں کہ اور ریپورٹیں آئیں ہیں کون سے معافیہ کے خلاف کاروائی کیا دیکھیں گیو اس تا بینیفیٹ جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں کم از کم اس کو تٹنا دیکھیں سال میں صرف ریپورٹیں آئیں آپ یہ بڑی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں شگر کمیشن ریپورٹ آئی اس کے لیے ایک میٹرکس بنی ایکشن میٹرکس بنی جو ایف پی آر کا کام ہے جو ایف آئی اے کا کام ہے جو جس کا دیا ایکشن لے لیا کہ نہیں اتفاق سے وہ ہماری پارٹی سے ان کا تعلق اور پھر ان کے ساتھیوں سے ملاقات کر لی وزیراعظم نے اور کہا کہ انصاف کروں گا انصاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے کسی انچٹ دیں گے بلکل نہیں ہے کیوں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جنرل میں سے این آر او لیا دیکھیں ہم یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ان کو فری اینڈ فیر جو ان کا حق بنتا ہے جانگی ترین کا حق بنتا ہے اور جس طرح پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ جس طرح قانون سب کے لیے برابر ہے انصاف کا حصول بھی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ تاثر مل کے دینا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے بھئی ہماری پارٹی کے امین ایز ہماری پارٹی کے ام پی ایز ہیں لیکن وہ کس کے لیے مل رہے ہیں وہ جانگی ترین کے لیے ہمدردی کے لیے مل رہے ہیں ان کے مقدمات میں کیلیٹی کے لیے مل رہے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ اگر ملاقات ہوئی ہیں پرائم میسٹر کی تو بیسیکلی پرائم میسٹر نے ان کو موقع دیئے ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات مانے ہیں دونوں جو ہم نے مطالبات رکھی تے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی جج آپ کو سمجھ دیں کہ وہ آپ کے خلاف ہے تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جی میں اپنا کیس جج کے سامنے کیونکہ اس کا وہ ہے آپ کو ریلیف مل جاتی ہے دوسرا جج اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اس ملک میں کوئی عام آدمی مل سکتا ہے وزیراعظم سے اپنے مقدمات کے حوالے سے اس طرح سے یا اس کا کوئی ہمدرد مل سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے بڑے اہم لیڈر تھے چالی سرکان اسیمبلی تھے نا ڈر گئے آپ لوگ کے نہیں در گئے کیا بات ہے جی در گئے دیکھیں جو دیکھیں امران خان ڈرتا نہیں ہے پہلی بات تو یہ آپ ٹریٹ مانے ان کو دیں انہیں تو صاف کہہ دیا کہ جی اگر میری حکومت جاتی ہے اور میں ہم سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئے کے ہم جو جو لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے ہم اگر ان لوگوں کو کرپ لوگوں کو جو چاہے دوسری طرف ہیں یا ہماری طرف سے پرائم میرسٹر نے اس لیے تو دو بھئی سال پچی سال کا سٹرگل تو نہیں ایک سیکنڈ جی پچی سال کا جو سٹرگل ہے وہ ویسے تو نہیں کیا تھا کہ میرے لیے یا جانگیر ترین کے لیے یا پارس کے لیے دیا ہو ٹھیک ہے انہوں نے ایک پوری کاؤس چلائی ہے کتنی اس میں سختیاں قربانیاں عمر کا ایک اہم ترین حصہ وہ گزر گیا اور آج آکے ہم کسی ایک چھوٹے سی ایشو پہ کمپرومائز کرنے ہیں یہ فیصلہ سوری جی دیکھیں یہ سوری یہ فیصلے ان اداروں نے کرنے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اداروں کو آزاد کر دی ہے تو ہم پروسیکیوشن کریں گے اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کے کتنے ایف آئی اے کے کیسز اور پولیٹیشن کے خلاف نہیں ہیں اور اپوزیشن کے نہیں ہیں تو اگر ہم وہ فالو کریں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو وکٹمائزیشن کی ہے ادھر کہیں گے جی فیور کی ہے آپ نے ایسی بات سر کرونا ایس او پیس کو فالو کرانے کے لیے آپ نے فوج کو بلا لیا ہے لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ایس او پیس کے حوالے سے عوام اتنی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے کیا لوگ ڈاؤن لگانا پڑ سکتا ہے سر دیکھیں جی ضرورت میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ ایف سیون کی ایک مسجد تھی اس میں پڑا کھلا کھلا ہے تو اس کے بعد میں نواز کے بعد میں نے ان سے خطاب کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کو ایس جب دیکھیں اس طرح کی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے لوگ تو پھر تو ہمیں ایکشن لینا پڑے گا پھر اگر مسجد میں بھی اس طرح نہیں فالو کر رہی ہے تو ایکشن تو لینا پڑے گا نا ہمارے لوگ کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس مسجد کا جو بھی انچارج ہے امام ہیں وہ اس میں میں نے ان سے کہا کہ یہ رسپانسیبیلیٹی آپ یہاں کے انچارج ہیں آپ کو انشور کرنا ہے اسی طرح ہمیں ایک ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ ہمیں لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے سر جی لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے وزیراعظم نے کہا دوکھیں بہت اہام ہیں دیکھیں سیلیکٹیولی پرائم منسٹر صاحب کا تو ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس راج میں یکم میں ہے اور میں اس آپ کی پروگرام کی وساطہ سے سارے مزدوروں کے ساتھ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کروں گا سارے مزدور کام کر رہے ہیں اور سارے آفیسر جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے چھٹی منا رہے ہیں کیسا لیبر ڈے ہے جو بہت بندے مزدور کے اوقات یہ تو بہت ہے لیکن جس جو ہماری حکومت میں ان کے لیے اور وہ طبقہ جو کہ کمزور ترین طبقہ اس کے لیے جو ہمارے پرائم منسٹر کی انیشیٹیوز ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے بارال عوام پریشان بہت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو حال پاکستانی عوام کا کی ہے نا آپ لوگوں نے وہ اس کرونا کا بھی کر دیں تاکہ اس سے جات چھوٹے نہیں یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے اور دیکھیں جب بھی کوئی چیز چینج ہوتی ہے ایک سٹیبلز سسٹم سے جب آپ دوسرے سسٹم کی طرف جاتے ہیں جو کہ انصاف پہ مبنی ہو جو کہ ایک میرٹ پہ مبنی ہو اس میں مشکلات تو آتی ہیں اور وہ سلی سر ڈھائی سال ہیں اللہ کرے کے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہم کریں گے اور یہ جو ہے تو جس طرح ایکانومی کا ہم نے ریکاور کیا ہے جس کوئیٹ کی سیچویشن میں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک آسان بات ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ بہت آپ ایکٹف تھے گامنٹ ابھی تھرڈ ویو میں دیکھ لیں سر آپ لوگی سنجید کی نجل نہیں ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس ہمارے جتنے بھی اشاری ہیں ایکانومی کے وہ بہت الحمدللہ بہتر ہو گئے آپ کوویٹ کی صورت میں جس میں کہ آپ دیکھیں بھارت میں کیا حال ہو رہا ہے اور بھارت کے حالات سے سبق سیکھتے ہوئے کوئی تیاری کر لیا نہیں بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ہم پوری ہم نے جو ہماری آکسیجن کی وینٹی لیٹرز کی اور جتنی بھی الائیڈ وہ ہیں لیکن در اس آلویز آ لیمٹ ایک حد سے زیادہ اور اس میں بلکل بلکل یہ ذمہ داری کا ثبوت دے سائنس ای ٹکنالوجی شبلی فراسہ پروگرام شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملکہ خیال رکھئے پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد